اللہ علیہ وسلم وَنَحْنُ وَلَا زَلِقَ لَمِنَ شَاهِدِينَ وَشَاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا حَفِدُ اللَّهِ الصلاة والسلام علیکہ یا سید المرشلی وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا خَاتم النبیین یا رب بالمصطفی بلگ مقاصدنا وَأَغْفِرْ لَنَا مَا مَضَاءِ يَا وَاسِعَ الْكَرَمِ مَوْلَا يَسَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبْدَا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِ مِ وَكُلُّهُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسُونَ غَرْفًا مِنَ الْبَحْرِ وَرَشْفًا مِنَ الدِّيَمِ فَاقَ النَّبِيِّينَ فِي خَلْقٍ وَفِي خُلُقٍ وَلَمْ يُدَانُوهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ مُنَزَّحٌ عَنْ شِرِيكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْحَرُ الْحُسْنِ فِي غَيْرُ مُنْقَسِمِ فَهُوَ الَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ وَسُورَةُهُ سُمَّ اسْتَفَاهُ حَبِيبًا بَعْرِ النَّسَمِ سُمَّ الرِّضَى عَنْ عَبِي بَكْرٍ وَعَنْ عُمَرَا سُمَّ الرِّضَى عَنْ عَبِي بَكْرٍ وَعَنْ عُمَرَا وَعَنْ عَلِي وَعَنْ عُسْمَانَ زِلْكَرَمِ وَالْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَ شَفَاةُهُ لِكُلِّ حَوْلٍ مِّنَ الْأَحْوَالِ مُقْتَحِمِ بندہِ پروردگارم امتِ احمد نبی دوست دارِ چار یارم تاب اولادِ علی مذہبِ حنفیہ دارم ملتِ حضرت خلیل خاک پائیں غوثِ آزم زیرِ سَایَ حَرْوَلِ بَمُصْتَفَى بَرْسَاخِ شَرَاعِ كَدِينَ هَمَا أُسْتُ گَرْبَهُ نَرَسِیدِي تمام بُولَحْبِيسْتُ دردلِ مسلم مقامِ مُصْتَفَاسْ عَابْرُوِ مَا زِنَامِ مُصْتَفَاسْ مَغْزِ قُرَانِ رُوحِ ایمَانِ جَانِ دِينَ حَسْتُ حُبِّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ مَلَغَ الْعُلَابِ كَمَالِهِ قَشَفَدُ جَابِ جَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيعُ خِسَالِهِ سَلُّوْ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا كَسِيرًا كَسِيرًا اللہ تبارک و تعالی جَلَّ جَلَانُهُ وَأَمَّنَوَانُهُ وَأَتَمَّ بُرْحَانُهُ وَأَزَمَشَانُهُ وَجَلَّ عِشْمُهُ کی حَمْدُ وَسَنَا اور حضور پر نور شَافِ جَوْمُ النُشُورِ دُرُّ اللَّهِ الْمَقْنُونَ سِرُّ اللَّهِ المَخْزُونَ نور الْعَفْئِدَةِ وَالْعُيُونَ عَالِمِ مَا كَانَ وَمَا يَكُونَ احمدِ مُشْتَبَى جنابِ حضرتِ سیدنا محمدِ مُصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حدیعہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد محزز و محتشم سامعین و حاضرین و ناظرین رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں شماعی رسالت کے پروانوں اور ملتِ سلامیہ کے غیور وزرگوں اور نوجوانوں خاص طور پر اسٹیج کی زینت محفل کی رونک انتہائی عزت و احترام کے لائق علماء اکرام مشایخِ عزام صداتِ زویلِ احتشام وارثانِ ممبر و محرام اربابِ فکر و دانش آپ جانتے ہیں آج کی یہ خوبصورت باباکار حسین و جمیل ایمان افروز محفلِ پاک تاجدارِ ختمِ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ نورانی مؤتر مؤمر مشکبو تذکروں کی حسین محفل ہے میں دل کی گہرائیوں سے حدیعِ تبریق پیش کرتا ہوں فاضلِ نوجوان عزیزِ مکرم حضرت مولانا مفتی محمد حمد خلیل صاحب زیدہ شرفہو اور ہمارے یہاں جن کے جناب ہم کاشانہ پہ بیٹھے ہیں جنہوں نے بڑی خوبصورت نات سنائی اور بڑی جاندار آواز کے ساتھ حاضی عبد الرحمن صاحب اللہ تبارک و تعالی سب کی پرخلوس نوکری بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قبول و منظور فرمائے اور اس محفلِ پاک کو ہم سب کے لئے ذریعہ نجات بنائے اللہ حاضرین کے رزقِ حلال میں برکتِ اور وسطِ عطا فرمائے اللہ ہمیں قربِ قیامت کے فطروں سے محفوظ فرمائے اللہ ہمارا اور ہماری آنے والی نسلوں کا خاتمہ ایمان پر فرمائے حقیقت تو یہ ہے کہ محفل وہی تھی جو ہون چکی ہم تک اتنی خوبصورت ناتیں اور یہ نصر میں کلام اور پھر وہ عالی حضرت کا کلام عاجی صاحب کی نات اور پھر اللہ محمد خلیل صاحب کا والحانہ انداز اور پرفیکٹ ادائیگی کلامِ عالی حضرت کے حوالے سے اس نے سما باندیا اللہ تبارک و تعالی ان کے علم میں عمل میں خدمتِ دین میں ان کے زورِ بھیان میں ان کے سوزمِ عداز میں اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے بلا شبہ کسی بھی استاز کے لیے ایسا شاگرد قابلِ فخر ہوتا ہے باعثِ فخر ہوتا ہے اور آپ سب کے لیے بھی صرف میرے لیے نہیں یعنی یہ کوئی ایک عالمِ دین آپ یہ علماء سے پوچھے نا کہ اس کے پائے تکمیل کو جو اس کی منزل پہنچتی ہے تو اس کے پیچھے کتنی محنتیں ہیں کتنی ٹائمیں گیا اور کن کن لوگوں نے جگر پھگلا کے ایک عالمِ دین کو تیار کیا ہوتا ہے بدقسمتی ہماری سوسائیٹی اور محاشرے کی تو ذرا یہ ہو گئی کہ ہم اداکاروں کو پالنے والے ہو گئے گلوکاروں کو پالنے والے ہو گئے ہم جو ہیں وہ سپر سٹارز کے جو ہیں نا وہ دلدادہ ہو گئے علم دوست نہیں رہے کاش ہم آلِ زنت و جواد علم دوستی کی طرف علم پروری کی طرف اور علم کی سرپرستی کی طرف لڑا ٹائیں تو خدا کی قسم ہے ہمارا زوال کمال میں بدل سکتا ہے آلِ سنت و جواد اگر اپنے یہ روش تبدیل کر لیں خیر آج کا جو موضوع ہے اس حوالے سے چند باتیں مختصر ٹائم میں میں ارز کروں گا چونکہ میرے مصطفیٰ کے ملاد کی محفل ہے اور ربی الاول شریف کا برکتوں والا رحمتوں والا رفتوں والا انعیات والا نوازشات والا برکات والا مہینہ بھی جاری ہو ساری ہے آئیے برکتوں والا مہینہ ہے اور ہم وہ خوشبخت ہیں اللہ کے فضل و کرم سے وہ قسمت کے دھنی ہیں ہمارے نقیب صاحب نے جو بات کہی تھی تو اللہ نے ہمارا انتخاب اس کام کے لئے کیا ہے سننی جو ہے نا سننی یا رسول اللہ کہنے والا اگر ساری زندگی سارے سجدے میں رکھ کے صرف ایک بات کا شکر ادا کرتا رہے تو شکر ادا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے سننی کو اپنے محبوب کے ملاد پر فتوے لگانے والوں میں نہیں رکھا لجپال کی آمد کا جشن منانے والوں میں رکھا یہ ہمارے لئے عزاز اور شرف کی بات اور یاد رکھیں یہ ہمارے لئے عزاز اور شرف کی بات جو مصطفیٰ کا ذکر کریں جو مصطفیٰ کا نام لے جو مصطفیٰ کی نات پڑھیں یہ اس کے لئے عزاز اور شرف کی بات ہے ادروائز ہمارے محفل سیانے سے نعرے لگانے سے حضور کا ذکر کرنے سے ناتیں پڑھنے سے مصطفیٰ کی عظمتوں میں یا رفعت زکر میں اضافہ نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی رفعت زکر کو تو کسی بندے کے ذمہ چھوڑا ہی نہیں ہے بلکہ اپنے ذمہ لیا ہوا ہے آپ جانتے ہیں میں تو اشارے کروں گا اتنے ٹائم میں اشارے ہی ہو سکتے ہیں اور ویسے بھی آپ سمجھدار پڑے لکھے لوگ ہیں لا کلو تکفیحل اشارہ تو اکلواند اشارہ ہی سمجھتے ہیں کیونکہ صراحت کا ٹائم نہیں ہے اللہ نے محبوب کی رفعت زکر کو اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے اور فرمایا وَرَفَانَ اللَّهَ کا ذکرہ اور فرمایا وَلَا اللَّهَ خِرَةُ خَيْرُ اللَّهَ مِنَا لُولَا اور فرمایا فرمایا یہ جن کی بات کر رہے تھے کہ یہ نجدی گندہ ہے واللہ غلادت کا پلندہ ہے واللہ یہ جو ملاد کے منکر ہیں حضور کی عظمتوں کے منکر ہیں یہ جو فتوے لگانے والے ہیں یہ جو جلے والے ہیں یہ جو ہر سال یہ امیدیں لگاتے ہیں کہ اس دفعہ وہ حالات جو ہے وہ کروشل ٹائم ہے دیگر وہ حالات مہنگائی بڑی ہے شاید اس دفعہ جو ہیں یہ سنی بریلوی جا رسول اللہ کہنے والے شاید اس دفعہ جشن نہ منائے چراغہ نہ کریں جھنڈیاں نہ لگائیں گلی محلوں کو نہ سجائیں جھنڈے نہ اٹھائیں نہ تے نہ پڑے لیکن بیچارے یہ نپاک خواہش اپنے پلید دل میں لے کے خبیص مستر پہ لیٹتے ہیں جب صبح اٹھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں ہر آنے والے دن میں ہر آنے والے سال میں پہلے سال کی منصفت ملاد والے مصطفیٰ کی آمد کا جشن زیادہ نظر آتا ہے اور اس کی وجہ کیا وجہ یہ ہے جو آیا کریمہ میں نے ابھی پڑھی یری دولا وہ کیا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں نورِ خدا مصطفیٰ کو اپنی پھونکوں سے بجانا چاہتے ہیں لیکن نادان جانتے نہیں یہ بجانا چاہتے ہیں اور مصطفیٰ کا رب اپنے نظر کے نور سے پوری دنیا کو چمکانا چاہتا ہے اس لیے کلندرِ لاہوری بولا لامہ اقبال بولا مفقرِ اسلام مصورِ پاکستان پی ایٹری ڈاکٹر انٹرنیشنل فیلوسفر اور امتِ مسلمہ کا قرونِ اخرى کا سب سے بڑا انٹلیکچول اور اقبال میں کہا کہتا ہوں کہ اقبال کی جو مجھے خوبی پسند ہے کہ اقبال نبی کا وہ غیرت مد غلام ہے جو اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے سامنے کبھی ڈیفینسیم نہیں ہوا ہے کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ کہے نا مطلب آپ سوچ رہے ہیں کہ مختصر محفل ہے تو سبحان اللہ نہیں کہہ نہیں وہی ہم جن کی محفل سجا رہے ہیں ان کی بارگاہ میں گنا نہیں جاتا تولا جاتا ہے ان کی بارگاہ میں کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی کوالٹی دیکھی جاتی ہے ان کی بارگاہ میں چہرے نہیں دیکھے جاتے دل دیکھے جاتے ہیں وہ آنکھ سے ان کی محبت میں ٹپکنے والا ایک آنسو جہنم کی آنکھ گزارے کے لیے کافی ہے خدا کی قسم ہے اس لیے بھا یہ نہیں سوچنا کہ بندے تھوڑے یا جگہ تھوڑی نہیں یہ تو ہم لاکھوں کے وجبے میں بھی خطاب کرتے ہیں مجھے ابھی میں یوں کہ آیا برائی فورڈ گیا تو اس دن ایک مسجد میں بندے آپ سے بھی بہت کم تھے تو وہ میزمان اعلان کرنے لگے کہ یہ مفتی صاحب بڑے بڑے مجموع میں خطاب پاکستان میں کرتے ہیں اور یہاں جو ہے ان کی شایان شایان مجموع نہیں ہے تو آگے ہو جائے آگے ہو جائے آپ میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ کیمرے سے آگے بھی بیٹھ جائے کوئی بات نہیں یہ اوپر ہے موبائل آگے آگے بیٹھ جائے آپ بھی آگے ہو جائیں آگے ہو جائیں پچھلوں کے لیے میں ویسے منتظم ہوں تو میں بیٹھا بیٹھا نظم و نسک ڈسپلن سیٹ کرتا رہتا ہوں تو اس لیے دیکھا نا میری وہ ہاتھ رک نہیں رہتے میں چیزیں سیٹ کر رہا تھا تو اب وہ کہنے لگے جی بندے تھوڑے ہیں تو میں نے کہا حضرت آپ ٹینشن نہ لے بندہ ایک ہو یا ایک لاکھ ہو ہم بندوں کو دیکھ کے بات نہیں کرتے ہم مالکوں کو دیکھ کے بات کرتے ہیں جن مالکوں کو شنانا ہوتا ہے وہ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور میں نے کہا کہا کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں گنا نہیں جاتا تولہ جاتا ہے ارے ابو لعب ابو جال اتبا شہبہ ولید بڑے بڑے کافر کفر کے سرغرے چودری وڈیرے انڈسٹریل بزنسمن ملیئر ایرز اور بلیئر ایرز وہ آئے تھے اور انہوں نے پیغام بھی جوایا تھا حضور کی بارگاہ میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ کے مجلس میں لوگ ہیں نا غریب غربہ یہ جو لو سٹیٹس لوگ ہیں آپ کے مدرسے کے طلبہ ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ علیہ وآلہ ان کو لو سٹیٹس کہہ رہے تھے کہنے لگے یہ جو یہ جو روم سے آنے والا سحیب ہے یہ جو ہمشاہ سے آنے والا بلال ہے اور یہ جو فارس سے آنے والا سلمان ہے یہ جو آپ کے مدرسے کے طلبہ ہیں ابو حریرہ جیسے ابو درق فاری جیسے عبداللہ بن مسعود جیسے عبداللہ بن عمر جیسے عبداللہ بن عامر جیسے عبداللہ بن زبار جیسے عبداللہ بن عباس جیسے ابو موسیٰ عشری جیسے سہیب رومی جیسے موسیٰ بن عمیر عمار بن یاسر سلمان فارسی بنار حمشی رضواللہ تعالیٰ علیہ مجمعین الا کل حب کہا ان کے ساتھ بیٹنا ہماری انسلٹ ہے اگر آپ ان کو اٹھا دینا اپنی مجلس سے تو میں بھی ہم آ جائے اور آپ کی بات بھی سن لیں ابھی آقا علیہ السلام نے کچھ جواب نہیں دیا تھا کہ اللہ نے فرما جبریل جلدی جانا یار کو بتا کے آئے ان کمینوں کو جواب کیا دینا ہے جبریل قرآن کی آیت لے کے آگے پندر و پارہ سورہ کحف طبیلہ کریمہ پرگام آیا وصبر نفس کا معللہ دین یدعون ربهم بالغداج والعشی یریدون واجہا وَلَا تَعْدُحَيْنَا كَانْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَلَا تُتِعْمَلْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَمْ ذِكْرِنَا وَتَّبَا حَوَاهُ وَكَالْ عَمْرُهُ فُرْتَا یہ طبیلہ آیا کریمہ میں اس کا ترجمہ اور تشریح تو کروں تو رات گزر جائے صرف دو جملوں میں اس کی مراد بیان کرتا ہوں راب کی بارگاہ سے پیغام یہ آیا جبرین لائے جبرین نے عرض کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ فرما رہا ہے ہمیں ابو جہال کی سرداری نہیں چاہیے ابو بکر کی وفاداری چاہیے سبحان اللہ مہربانی آپ کی سبحان اللہ ٹھیک ہے نا مطلب وغیرہ نا بھی کہیں سبحان اللہ اسی توڑکی کر سکنے ٹھیک ہے نا اچھا ہمیں اگلے جملے پر اور سبحان اللہ کہیں گے کہ ابو پہلے میں ریپیٹ کر کے پھر دوسرا جملہ کہتا ہوں تاکہ سبحان اللہ کا زور ڈبل ہو جائے کہ ہمیں ابو جہال کی سرداری نہیں چاہیے ابو بکر کی وفاداری چاہیے ہمیں ابو لہب کے حسن سے کوئی سروکار نہیں بلال حبشی کے عشق سے پیار ہے اب بات کہیں ڈائیویٹ نہ ہو جائے میں کلندر الہوری کی بات کر رہا تھا کہ اقبال نبی کا وہ غیرت ماد غلام ہے اقبال نے میں نے کہا کوئی اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے سامنے کبھی ڈیفیلسیو نہیں ہوا مثال کے طور پر ایک ایک اگزامپل میں دیکھے پھر میں اسی ٹریک پہ آ جاتا ہوں لاہور کا اندر ایک کالیج ہے ایف سی کالیج یہ اللہ حساب ایف سی کالیج تو ایف سی کالیج جو ہے اس کا پرنسپل تھا ڈاکٹر لوکس وہ ڈاکٹر لوکس اقبال کے پاس آیا پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے اقبال کے پاس آیا اور آکے کہنے لے گا اقبال what is your point of view what is your opinion what is your thinking about holy قرآن یہ جو تمہاری مقدس کتاب ہے اس کے بارے میں تیری thinking کیا ہے نظریہ کیا عقیدہ کیا school of thought کیا ہے کیا تیرا مسئلک ہے کہ آیا اس کتاب کے قرآن پاک کے قرآن پاک کا مان اور مفہوم آسمانوں سے اترا ہے جس کو تمہارے نبی نے اپنے لفظوں میں بیان کر دیا کیونکہ تمہارے نبی عربی ہیں تمہارے نبی عربی خطہ عربی قرآن کی زبان عربی عربی سلطان آیا عربی سلطان آیا اچھے آتے نیمے آدے سب فرق مٹون آیا اچھا تو کہا کہ آیا اس کا مفہوم آسمانوں سے آیا ہے جس کو تمہارے نبی نے اپنے لفظوں میں بیان کیا ہے یا آیا قرآن مجید کے انفاظ بھی رب کی بارگاہ سے آئے ہیں یہ سوال تھا اور بہت بڑا سوال تھا آپ کو سوال سمجھ آگیا شاہ جی قبلہ سے پیچھے جو لوگ بیٹھے ان سے پوچھ رہا ہوں نہیں شاہ جی آپ نیاب تشریف نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ آپ سے تو میں سوال نہیں نہیں کر سکتا ظاہر ہے علماء تو میں تو سب سے جونئر ہوں تو آپ کو سوال سمجھ آیا اقبال سے پوچھا کہ آیا قرآن کا مانا اور مفہوم آسمانوں سے آیا جس کو تمہارے نبی نے اپنے لفظوں میں بیان کیا یا قرآن کے الفاظ بھی رب کی بارگاہ سے آئے تو سامنے میرے جیسا بندہ تو تھا نہیں سامنے کلندر تھا کلندر رکس کرنے لگا کلندر نے ٹیک چھوڑ دی اور سیدھا ہو کے بیٹھ گیا اور کہا ڈاکٹر لوگ کو سن میرا جواب اور دل کے کانوں سے سن اور اپنی آنے والی نسلوں تک بھی پہنچا دینا کہ نبی کے نوکر نے جواب کیا دیا تھا اقبال کہنے لگا میرا لگری آئی ہے میرا عقید آئی ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منفر پر نازل ہونے والی آخری آسمانی الہامی کتاب کھولانے مجید فرقانے حمید برحانے رشید کا جس طرح مانا اور مفہوم آسمانوں سے اترا ہے اسی طرح اس کتاب لاریم کا ایک ایک لفظ بلکہ ایک ایک حرف بھی رب کی بارگاہ سے آیا ہے اچھا اس نے کہا ڈاکٹر لوکس نے کہ اقبال یار تو تو ورسٹرائل جینئس ہے ایکسٹرارڈینری ہے تو تو براڈ مائنڈڈ ہے میرے وہمیں گناہ میں بھی نہیں تھا کہ ایسا دھکیانوس اور بیک ورڈ اور فرسود دار پسماندہ نظریہ تیرہ ہوگا تیرے کے پاس دلیل کیا ہے اس کی قرآن کے الفاظ رب کی بارگاہ سے آئے دلیل دو ارگیو کرو دلیل دو اقبال مسکرانے لگا اور اقبال نے کہا ڈاکٹر لوکس لوگوں نے دلیل پڑھ رکھی ہوتی ہے یا سن رکھی ہوتی ہے میں نے تو دلیل دیکھ رکھی ہے میں نے تو دلیل دیکھ رکھی ہے ایکسپیرمنٹ کر رکھا ہے اس نے کہا جی وہ کیا اقبال اس اقبال کہنے لگے کہ میں شیر لکھ رہا ہوتا ہوں سم ٹائم میرا کلم رک جاتا ہے ہوش و خیرت جواب دے جاتے ہیں صلاحیت منجمد ہو جاتی ہیں اقل معوف ہو جاتی ہے آگے کچھ دکھا ہے آپ شاعر سے کوئی پوچھے نا کہ اگر خیالات سکک ہو جائیں سمجھ نہ آئے تو اس وقت اس کی تحفیت کیا ہوتی ہے اس وقت اس کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی امام بوسیری نے ایک مصرہ لکھا شاید شرف الدین بوسیری نے فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيْهِ أَنَّهُ بَشْعَرُلْ ایک مصرہ لکھا دوسرا مصرہ سمجھ نہیں آیا رات گزر گئی کئی دن گزر گئے پریشانی میں روتے روتے سو گئے کہ کیا بات ہوئی آگے معاملہ رکھ کیوں گیا ادھر سوئے ہیں صاحبِ ناد کی آمد ہو گئی ہے سرکار نے فرما ایک مصرہ کیوں چھوڑ دیا تھا یا رسول اللہ آگے سمجھ ہی نہیں آیا فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيْهِ أَنَّهُ بَشْعُنُ کیا معنی ہے اس کا سمجھے ہے تو کیا معنی ہے اس کا کوئی خوشک ملہ اس کا ترجمہ یہ کرے گا کہ رسول اللہ ہمارے علم کی انتہا تو یہ ہے کہ آپ بشر ہیں ہمارے علم کی انتہا لیکن ہر مولوی کو نہیں سننا چاہیے ٹھیک ہے نا ہر چوال کو نہیں سننا چاہیے برہل ارجید ہے مہا پیودہ ہی پتہ نہ وہ انہوں بھی سنن لگ جاندے ہو جس طرح حلالی بندے کو دیکھ کر دوستی لگاتے ہو حلالی بندے کو دیکھ کے سنا کرو اور علم کی دنیا میں حلالی وہ ہوتا ہے جس کا کامل استاز ہو سمجھائی نا مرزا جیرمی جاسا بندہ تھی جو نا جو یہ کہتا ہے کہ ماں پہ بھی کی نیکی ہوئی وہ کہتا ہے ماں پہ ہوتے اپنے چکرانچ سن کہ تُس ہی پیدا ہو گئے جو اپنی جنم دینے والی ماں کا نہیں ہو سکتا وہ رسول اللہ کے دین کا کس طرح ہو سکتا ہے اور آپ اس کو سننا شروع کر دیتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دنیا و آخرت کی سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے ایمان کی دولت ہے ایمان بچانا ضروری ہے ایمان بچانا ضروری ہے مصطفیٰ نے فرمایا تھا جو ایمان بچا کے چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا اور ایمان نہ بچا سب کچھ بچا لیا تو کچھ نہ بچا آج ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے آج بینک بیلنس کی پرواہ ہے کوٹھی کی پرواہ ہے کار کی پرواہ ہے بچوں کے لیے یہ چھوڑا ہے وہ چھوڑا ہے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بچوں کے لیے کیا چھوڑا کیا نہیں چھوڑا خدا کی قسم یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ بچوں کو ایمان پر چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا ہے بچوں کے ایمان کی حفاظت کی ہے کہ نہیں ان کے عقیدے کی حفاظت کی ہے کہ نہیں یہ پوچھا جائے گا اس بات کی پرواہ کرو میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا ایمان مچانے کے لیے بندہ بزار سے بھاگ کے گھار آئے گا وہاں ایمان نہیں بچے گا پھر پچھلے کمرے میں جائے گا لیکن آج پچھلے کمرے میں بھی فتنہ گھس گیا یہ سمارٹ فول کا فتنہ بیڈروم میں گھس گیا اور کس کو آپ کے بچے سن رہے ہیں بچیاں سن رہے ہیں آپ خود کس کو سن رہے ہیں سمجھا کریں اگر آپ ہاری بات ماننی نہیں ہے تو یہ علماء کو تنخواہ دینے کا فائدہ کیا ان کو اوپر بٹھانے کا فائدہ کیا محافظہ جانے کا فائدہ کیا اگر ہماری بات ماننی نہیں ہے جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بڑے فتوہ دے گئے ہیں کہ صحیح و لقیدہ بندے کے لیے بدقیدہ کا آواز سننا حرام ہے صحیح و لقیدہ بندے کا اس کے لیے کسی بھی بدقیدہ گستا کا آواز سننا نا جائز ہے حرام ہے کیونکہ آپ ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے کہ وہ کہاں ڈنڈی مار رہا ہے وہ کہاں گھڑ بھڑ کر رہا ہے یہ آسان کام تھوڑا ہی ہے اس بات کو سمجھنا لہذا اگر ایمان بچانا ہے تو اس کا سب سے پہلا آسان راستہ ہی ہے کہ بعد عقیدہ لوگوں کو سننا چھوڑ دیں صحیح و لقیدہ لوگوں کو چھوڑیں سنیں صحیح و لقیدہ لوگوں کو آپ اس کا ترجمہ یہ کرے گا کہ ہمارا مبلغ علم کی انتہا تو یہ ہے کیا بشر ہے لیکن کاملین کے پاس بیٹھنے والے جن کو اللہ نے مصطفیٰ کے نور کی خیرات عطا کی ہے جن کو نور معرفت ملا ہو وہ ترجمہ یہ کریں گے یا رسول اللہ ہمارا علم تو آپ کی بشریت ہی نہیں سمجھ سکا نورانی ہمارا علم تو آپ کی بشریت کو ہی نہیں سمجھ سکا نورانیت کو کیا سمجھے گا اور حقیقت کو کیا مانے گا ہمارا علم تو آپ کی بشریت کے کمالات تک ہی نہیں پہنچ سکا وہاں بھی اکلِ کاثر ہیں تو اب وہ ایک مصرح لکھانا اب یہ تھا کہ آقا ہمارا علم تو آپ کی بشریت کے آگے ہی سرنڈر کر گیا ہے تو میری آقا نے فرمایا اچھا پھر دوسرا مصرح میں دے دیتا ہوں دوسرا مصرح سرکان نے فرمایا آگے کہہ دینا وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلْ لِحِمِي وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اور اسی کا ترجمہ ہے خلق سے اولیاء یہ دوسرے مصرح کا ترجمہ ہے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ اور ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کہاں کہاں کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی سے نکلا بزمِ آخر کا شمع فیروضہ ہوا نورِ اول کا جلوہ ہمارا نبی اب میں جو بات کر رہا ہوں اکمال کہلے لگا کہ میرا شیر سم ٹائم کلم رک جاتا ہے سب سب آگے سٹک ہو جاتا ہے میں تھک ہار کے کلم بند کرتا ہوں سر جھکاتا ہوں آنکھیں بند کر کے بیٹھتا ہوں اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ غیب سے بنے بنائے شیر اور ڈلے ڈلائے مصرے میرے اوپر وارے دونا شروع ہو جاتا ہے جنہیں میں اسی طرح اٹھا کے اپنے شیروں کا حصہ بنا دیتا ہوں ڈاکٹر لوکس میں نبی کے غلاموں 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 کا ادنا سا غلام ہوں اگر میرے اوپر بنے بنائے شیر اور ڈلے ڈلائے مصرے وارد ہو سکتے ہیں تو علام نشرا کے نورانی سینے پر رب کی بارگاہ سے قرآن کے الفاظ کیوں نہیں نازل ہو سکتے ہیں اللہ رسول اللہ کائنات کا خالق اپنے نبی کے نور سے کائنات کے تاریخ گوشوں کو بھی روشن فرمانا چاہتا ہے کلندر الہوری نے کہا اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خند ازان پھونکوں سے یہ چراغ اس لیے ٹینشن نہ لیا کریں کہ ملاد کون مناتا اور کون نہیں مناتا اور آپ دلیلیں دینا بھی چھوڑ دیں ہمارا نکیب صاحب کہہ رہے دیں کہ ہم قیامت تک ثابت ہی کرتے رہیں گے بہت جنہیں نہیں ملنا خسمہ رکھا جہنم میں جائے مطلب پریدوں میں کام بھی نہیں اوہ بھئی یہ پریدوں کا کام بھی نہیں ہے پاکوں کا کام ہے پاک کام ہے پاک لوگ کرتے ہیں سمجھ اشارہیں کون کر دوں بھئی پاک لوگ ہے پاک کرتے ہیں وہ آپ نے سنا ہے سب علماء سے کہ اللہ تعالیٰ نے دو دفعہ روحوں کا اکٹ کیا تھا ہاں علماء اروان نے دو گیدرنس ہوئی پہلے اجتماع میں سن کو بولایا تھا دوسرے میں صرف منتخب کو بولایا مرض یہ توڑی نا بولو نا بولو میں اپنے بزرگانوں پیس کر دینا جی جی داد درواری میں ادھر مو یہ ادھر کالے نا تقریر صاحب ساری تقریر میں نا نو سنا دے نہیں صاحب نو تہنجدہ بندہ چاہی دا ہوندہ ہے جینا رسپونڈ کرے شابش دے ہوئے بڑیاں کو شابش ہی ملی ہے نا جی مطلب پہلا تھا جلسہ تحید دوسرا تھا جلسہ ملاد پھر جملہ کہا رہا ہوں ایک اور جلسہ تحید میں سارے آئے تھے اور جلسہ ملاد میں اللہ کے پیارے آئے تھے یہ صاحب کا کام نہیں ہے یہ منتخب کا کام ہے پلیدوں کا کام نہیں ہے لہٰذا ان سے ان جنہیں چھوڑ دیں ہاں ان کو لمبی چوڑی دلیلیں نہ دیا کریں بھئی انہوں نے منڑا ہی نہیں مور لگ گئی ٹھیک ہے لہلا ان کو صرف اتنا کہہ دیا کریں کہ جو کہہ کہ جی ہوں کیوں کر دے تو انہوں نے کیوں کوئی چنگا لگ دے ذکر نبی دا کر دیا رہے نا اسے بہانے رال مل بہے نا ان کو تو جاؤ مار پرے جاب نہیں ملتی کہیں پہ بھی سکون کی دولت تیری محفل تیرے دیوانے سجا لے یہ نغمہ فسرِ گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خضا ان کو جواب پتا کیا دیا کریں عارفِ کھڑی والا ہوں کا میں نے کیوں کر دے ان کو کہ جو کسی دا عاشق ہوندہ گال اس سے دی کرتا ہے بس یہ جواب یہی ہے شافی کافی جواب اور دلیلوں سے کبھی ابلیس بھی دلیلوں سے مطمئن ہوا امام فخر الدین رازی نے تین سو سار دلیلیں دے کے دیکھ لی تھی امام فخر الدین رازی کے پاس آخری وقت میں آ گیا تھا وہ کہا اللہ نے حکم مننا انہیں کہ ہاں مننا وہ کہا دلیل دے آپ نے ایک دلیل دی اس نے رد کر دی دوسری تیسری سو دو سو تین سو تین سو سار دلیلیں رد کر دی اس نے علم سے رد کی دلیل دلیل کے مقابلے میں ابلیس دلیل لایا تھا وہ تو کامل مرشد دیکھ رہے تھے سیخ نجم الدین کبرہ بغداد میں بیٹھے ہوئے انہوں نے وہاں وضوح کر رہا تھے ایسے پانی کا چیٹہ مارا ایسے اور صاحب نے آ کے کہا اوہ اس بہی مانا رکھا دے بغیر دلیل دے خدا روحکم اللہ انہا بہی مانا رکھا کرو دلیل ہم دلیل کے محتاج نہیں ہے کتنا کمینا ہے وہ سو کا علمتی جو اپنے لجپال کا ذکر کرنے کے لیے بھی دلیل کا محتاج ہو اور کتنا نگینہ ہے وہ غلام جو کہے کہ ہم اپنے آقا کا ذکر کرنے کے لیے کسی دلیل کے محتاج نہیں ہیں سمجھ آئیے نا تو اکبال نے کیا کہا اکبال نے اب ان کو دلیلوں سے ہم قیامت تک یہی ثابت کرتے رہیں گے کس سے آگے بھی چلنا ہے کہ حضور آئے کیوں تھے بیست رسالت کا مقصد کیا تھا وہ انقلاب محمدی کا یونیورسل پیغام بھی تو دنیا تک پہچانا ہے صرف ملاد ہی ثابت کرتے رہیں گے بس ملاد ہم نے منانا ہے منا رہے ہیں مناتے رہیں گے سمجھے کیونکہ یہ ختم نہیں ہو سکتا اکبال نے کہا نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ پھونکوں سے یہ چراغ میں تُسے نہیں بولو گے تو میں تقریب جاری رکھا گا بولو تو میں کلوزنگ دینا اے پھونکوں سے یہ چراغ اور آلہ حضرت نے کہا اچھا نہیں پہلے اس سے پہلے پھونکوں سے یہ چراغ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمہ کیا بجھے اور آلہ حضرت نے کہا رہے گا یوں ہی ان کا چرچار ہے ابھی پہل رہے تھے رہے گا یوں ہی ان کا چرچار ہے پرے خاک ہو جائیں جل جانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے ایک چشم عالم سے چھمک تجھ سے پاتے ہیں لہذا جو ملاد منا رہا ہے یہ اس کی خوش بختی ہے یہ اس کی خوش نصیب آخری بات یہ حضرت حسان من ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے آج سب آج سب اشارت ہے نواز سے کھڑے اشارت میں نے کہی ہو گئے نے آج سب تو حضرت حسان من ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے اب ان سے بڑھ کر حضور کی مدہ اور حضور کی سنا کون کرے گا حضور کی نات کون پڑے گا جن کو حضور خود سنتے اچھے یہ بھی بات سن لیں چلے بات سامنے آگے تو یہ ہمارے نات خان جو ہیں جو ڈسکو نات خان ہے ہمارے نات خان آج کل نئے نئے جناب لے ٹیسٹ موڈل آ رہے ہیں ٹھیک ہے جنہوں نے سنیت کا بیڑا غرق کر دیا مسلک کا ستیہ نحاس کر دیا تو اب وہ حضرت حسان کا یہ جو ہے نام بڑا اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وارے سے حضرت حسان ہیں میں بتا دوں آج آپ کیا یاد کریں گے پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ ملاقات ہو کے نہ حضرت حسان کا اصل ورسہ کیا ہے بتاؤں یہ جو کہتے ہیں یہ جو کہتے ہیں ممبر بچتا تھا حضرت حسان کے لئے یہ جو کہتے ہیں حضور دعا دیتے تھے انعام میں چادر دی تھی حضور دعا دیتے تھے اور سرکار نیچے ہوتے صحابہ نیچے ہوتے تو وہ ممبر بچتا تھا اور یہ یاد رہ گیا یہ نہیں کسی کو بتا کہ حضرت حسان نات شروع کہاں سے کرتے تھے کیا کوئی نہیں بتائے گا آج تک سنے ہی نہیں ہوگا کہ حضرت حسان نات کس پرپس کے لئے پڑھتے تھے موٹیو کیا تھا ان کا مقصد کیا تھا میں بتاتا ہوں حضرت حسان کے لئے جب ممبر بچھا نا حضور نے فرمایا چڑھ میرے ممبر پہ تو یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے ایسا کلام سنا دھنوں پہ مزامیر پہ مجھے کلام سنا جناب اپنا گانوں کی طرز پہ میوزک ہو میرے کانوں کو لذت ملے اور میرے ساتھ بیٹھے ہو وجد کرنے لگیں آج کل پتہ نہیں نوے نوے ڈرامے رکس یہ سارا دین اسی کو بنا لیا ہم نے آپ سنیں حضرت حسان کے لئے ممبر اس لئے بچھا تھا میرے آپ آقا نے فرمایا اٹھ ممبر پہ بیٹھ حسان میرے دشمنوں کو جواب دے سمجھے جملہ کے ضائع کر دی ہے میرے جملہ میرے دشمنوں کو جواب دے جو ناتے پڑ پڑ کے پونڈ ڈالر ریال کمائے کوٹھی اور بنگلے اور حضور کی عزت کا مسئلہ تو ان کی زمانیں گو گو جائے اس کا حضرت حسان سے کیا تعلق ہے ہرگز نہیں ہے حضرت حسان کے ساتھ اس کا تعلق ہے چاہے کوئی نصر میں پڑے یا نظم میں پڑے چاہے عالم دین ہو چاہے خطیب ہو چاہے کاروباری ہو چاہے دیاری والا ہو چاہے مزدور ہو حضرت حسان کے فکر کا وارث وہ ہے نبی کی ناموس پر حملہ ہو تو وہ سینہ تن کے میدان میں آگیا اصل بات ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو علمی حوالی مختصر جواب بتا دیتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہا حضرت حسان حضور کے ممبر پہ آئے نا ادھر دیکھنا بھئی تو حضرت حسان نے حضور سے اجازت لی اجازت لے کے رخ کیا نبی کے دشمنوں کی طرف بولو جو حضور کو بھونکتے تھے جو حضور کی رسالت اور نبوت کے منکر تھے جو حجم کیا کرتے تھے حضرت حسان نے ان کی طرف رخ کیا اور میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ حضرت حسان نے ذرا مچھا رواتوی دیتا ہونا ہے مہیدو تے دلیل بھی دے دینا چھوٹی جی اشارہ کر دینا وہ عوض کے میدان میں بھینے فروا تو میری تلوار کون لے گا اللہ سبحان اللہ تو خیر جن میں لئی حضرت حبود گانہ اولہ نے اینج ہے تو جی بچو ایک پٹی کٹی تھی اینج کر کے تھی اینج رک کے اینج بننی ہاں جویں نوجوار بننے نہیں سمجھے آپ کو بننی نا اور پھر اکڑ کے چلے اکڑ کے تو مچھا نو وات دینا تو چھوٹی گا لے سرکار نے فرمایا جی لوں مدینہ ہونے انہوں نے کہا جی مصطفیٰہ دے نوکر جی لے نے مارے ہو گئے ساڑھے نار کی لڑنگے حضور مکہ عمرہ کرنا ہے جی فرمایا جی لے نا تھوڑا آکڑ کے وہاں ہونا ہے نا نو یہ نو پتہ چلے کہ مصطف قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے مصطفیٰہ کا نوکر کبھی مارا نہیں ہوتا حضرت عسان کھڑے ہوئے اور انہوں نے دشمنوں کی طرف وہ کیا نبی کے دشمنوں کی طرف اور ان کو پتہ کیا کہا تو نے میرے آقا کریم کی حجب کی ہے نا یہ مصطفیٰہ کا نوکر جواب دینے کے لیے کھڑا ہوئے اب سیدھے ہو جاؤں اور شروع پتہ ہے کہاں سے میں الفاظ پڑھنے لگاؤں حضرت عسان نے ان کو مخاطب کر کے کہا حجوت محمدن حجوت محمدن حجوت محمدن فعجب توان ہو وعند اللہ فی زاکل جزا ہو حجوت محمدن برن حنیفہ امین اللہ وشیمته الوفا ہو فإن ابی ووالدتی وعرزی لعرز محمدن منکم وقاؤ وآحسن منک لم ترکتتو اینی وآجبر منک لم تلدن نساؤ وہ اپنے مطلب والی بات تو یاد رہ گئی اور مقصد والی بات بھول گئے حضرت عسان نے کہا تم نے میرے مصطفیٰ کی حجب کی ہے حضور کے خلاف بکواس کی ہے حضور کی عزت اور نموز پر حملہ کی ہے تم نے اب میں تمہیں جواب دوں گا اور جب جواب دوں گا اس کے لئے کسی دنیا دار سے میں کمپنسیشن نہیں نوں گا اند اللہ فی زاکل جزاؤ اس کی جزاؤ اور صلح راجر بھی مصطفیٰ کا خدا دے گا اور پھر آگے کہا فَإِنَّ عَبِي وَوَالِدَتِ وَحِرْزِ لَحِرْزِ مُحَمَّدِ ان من کو وکاؤ کہا میرا باپ میری ماں میری عزت حضور کی عزت کے سامنے ڈھال بان جائے گی اس سے آگے کہا تم حضور کی حجب کرتے ہو کمینے ہو وَحَسَنُ مِنْكَ لَمْتَرْكَتُ وَحِنِ مصطفیٰ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی کوئی نہیں ہے دیکھتی کیسے ان سے حسین و جمیل کسی ماں نے جنہ ہی نہیں ہے اور کہا ایسے وہ حرعب سے اللہ نے ان کو پاک پیدا کیا ہے گویا کہ یوں لگتا ہے مصطفیٰ سے مصطفیٰ کا خدا پوچھتا گیا ہے اور بناتا گیا ہے تو بس آخری جملہ جو سنانے لگا تھا کہ جو حضور کے ذکر کی محفل سجائے نات پڑے جن کو وہ مالک نوکری دے دیں یہ اس کے لئے عزاد اور شرف ہے وگرنا ان کا ذکر موتاج ہے حضرت احسان نے ختم پتہ ہے کہاں کیا وہ کہتے تھے ہمیشہ مَا اِمَّدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِ وَلَاكِمْ مَدَحْتُ مَقَالَتِ بِمْحَمَّدًا کہتے تھے ہم حضور کی مدہ اس لئے نہیں کرتا کہ میرے مدہ کرنے سے آقا علیہ السلام کی عزتوں میں اضافہ ہو جائے گا نہیں وہ تو ورفان اللہ کا ذکرہ کا تاج سجائے ہوئے ہیں وَلَا لَا خِرَتُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْأُولَىٰكَ سِحْرَا ان کے سارا ہے کہاں میں تو حضور کا نام اس لئے لیتا ہوں کہ آقا کے نام کی برکت سے میری بات کا وزن بڑھ جاتا ہے ہماری اتحادہ جو حضور کا نام لے گا محفل سجائے گا حضور کا ذکر کرے گا اس کی عزتوں میں اضافہ ہوگا دنیا میں بھی آخرت میں بھی انشاءاللہ ہمارے وہ ایک بابا جی لاور کے وہ کہا کرتے تھے یار حضور نال انہی وفا کر کے تا جاؤ نا اللہ یار حضور نال انہی وفا کر کے تا جاؤ نا کہ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی وہ میرا فقیر آیا اور پھر آواز آئی نا ایسی آواز آئی کہ چس آگئی اور یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ عبرار کے ساتھ کافلہ ہوگا روان کافلہ سالار کے ساتھ یہ تو تیبہ کی محبت کا اثر ہے برنہ کون روتا ہے لپٹ کے درو دیوار کے ساتھ اللہ آپ کے اور میری حاضری قبول فرمائے اللہ کریم آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے حضرت مولانا حمد خلیل صاحب کی توفیقات میں خدمات میں برکات میں میرا رب اضافہ فرمائے وآخر دعوائیان الحمدللہ رب العالم